ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھوٹیاں کرنی پڑیں ان کو بند کرنے پڑیں تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے تاکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو بچا سکے لیکن ان کے ذریعہ اگر ان کے گھر والوں کو بزرگوں کو بڑوں کو جو گھر میں بیماری کھیلتی ہے اس کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کی جائے تو یہ بارہ سال سے زیادہ عمر والے بچوں کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے یہ مفت ہے اس کو لگوائیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم طریقہ کار ہوگا اس بابا کے کھیلاؤں کو روکنے کے لیے پاکستان میں مرد اور خواتین دونوں ہی ویکسین لگوارے بلکل ایک جیسی ہو جتنے مرد لگوارے ہوں خواتین بھی بڑھ چٹکے لگوائیں کیونکہ خواتین آبادی کا پچاس فیصد حصہ ہیں اور جب تک ہماری خواتین میں آہ ویکسینیشن کا پورا استعمال نہیں ہوگا ظاہر ہے ہماری پوری آبادی جو ہے وہ اس بیماری سے نہیں بچے گی اس صورت میں کسی قسم کے غلط پروپیگینڈا کے اوپر آپ توجہ نہ دیجئے یہ تمام ویکسینز سیف ہیں اور اس میں کسی صورت بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا رسک نہیں ہے جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک حاملہ خاتوم کے انفیکشن ہو جائے تو ان کو بیماری کے زیادہ شدید ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے تو بلکہ ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے جو پوری پروٹیکشن ہے بیماری سے بچاؤ کا جو پوری طاقت ہے وہ دونوں خراکوں کے بعد آتی ہے دونوں ڈوزز کے بعد آتی ہے نت نئے ویرینٹس اور نئی اقسام وائرس کی آتی رہتی ہیں آگے صدیان بھی آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے ویکسین کی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ حدف ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بڑے شہروں کے لیے اور باقی ملک کے لیے ویکسینیشن کا جب وہ اچیب کر پائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس بیماری سے مکمل چھٹکارہ حاصل کریں گے اور یہ جو رسٹرکشنز اور پابنیاں ہیں ان سے بھی جان چھٹے گی